تو آج ہم بات کریں گے 2019 میں آئی ایک سوپر ہیرو ہورر فلم برائیڈ ون کے بارے میں اور اس مووی کی کہانی کافی بہترین ہے کیونکہ اس میں ایک ایور سوپر مین جیسے لڑکے کو دکھایا گیا ہے آئی ایم ڈی پر اس کی ریٹنگز ہیں 6.1 سٹارس آٹ او ٹین اور یہ مووی دیکھنے میں کافی انٹرسٹنگ ہے دوستو پلیس اگر آپ میری ویڈیو کو انجوائی کرتے ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ اس سے مجھے آپ کا سپورٹ ملے گا آگے بڑھنے کے لئے اور اگر چاہو تو آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر لینا میرے لاسٹ ویڈیو کو آپ مس نہیں کرنا کیونکہ اس کی سٹوری بھی کافی اچھی ہے اور اس کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا تو چلیے اب چلتے ہیں اس کی سٹوری کے طرف تو دوستو فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے دو ہزار چھے میں جس میں ہمیں کپل کائل اور ٹوری کو دیکھتے ہیں جو بیبی کنسیب کرنے میں ناکامیاب تھے اور اس رت وہاں اسپیس میں سے ایک میسٹیرس ایرکرافٹ ان کے خرقے سامنے گرتا ہے جس میں انہیں ایک بیبی ریسیب ہوتا ہے اور وہ اسے ایک بلیسنگ سمجھتے ہیں اور اس بیبی کو اپنے پاس رکھنے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں اور جس سپیس شپ میں وہ بیبی آیا تھا اس سپیس شپ کو وہ اپنے گھر کے سیٹ کے بیسمنٹ میں چھپا دیتے ہیں تاکہ ان فیوچر ان کے بیبی برینڈن کو کچھ پتہ نہیں چلے پھر کہانی بارہ سال بات آتی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ برینڈن تھوڑا بڑا ہو گیا ہے اور وہ اپنے سکون میں ایک برائیڈ بچہ بھی تھا ایک رات اس سپیس شپ میں سے ایک ایلین میسج آنا شروع ہو جاتا ہے جسے برینڈن ہی سن پاتا تھا اور اس آواز سے برینڈن سلیپ وکنگ کرتے ہوئے اس سپیس شپ تک پہنچ جاتا ہے لیکن تب بھی وہاں ٹوری آ جاتی ہے جس سے برینڈن کو ہوش آتا ہے اور ٹوری اسے وہاں سے لے جاتی ہے اگرے دن اپنے ڈیٹ کائل کے ساتھ کام کرتے وقت برینڈن گراس کٹنگ مشین کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب وہ نہیں ہوتی تو وہ اس میں کچھ زیادہ ہی زور لگا دیتا ہے جس سے وہ مشین کافی دور جا گرتی ہے اور تب برینڈن اس مشین کے فین میں اپنا ہاتھ ڈل دیتا ہے جس سے اسے ایک خروس تک نہیں آتی اور اس بات سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پاس کچھ سوپر پاورز ہیں اسی رات برینڈن کا بڑھ دیتا تو اس کے انکل نوہ اسے ایک گن گفٹ کرتے ہیں لیکن کائل اسے وہ گن فلال نہیں دیتا کیونکہ وہ ابھی شوٹ کرنے کے لئے کافی ینگ تھا اور اس بات سے برینڈن کو کائل پر گصہ آ جاتا ہے اور اگلی صبح گصے میں وہ ایک فارک چبا دیتا ہے اور اس دیکھر کائل کو سمجھ نہیں آتا کہ برینڈن ایسا کیسے کر پا رہا ہے پھر کائل کو برینڈن کے روم سے کچھ عجیب ایمیجز ملتی ہے جن کے ساتھ کچھ اڈلٹ فوٹوز بھی تھی اور اس سے انہیں لگتا ہے کہ برینڈن پیو بیٹی ہٹ کرنے کی وجہ سے الگ بیہر کر رہا ہے اور اس بات سے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اس رات کیمپنگ پر جائیں گے تاکہ ان کا مائنڈ فریش ہو سکے لیکن برینڈن کیمپنگ کے وقت وہاں سے بھا کر اس کی کلاس میں کیٹلنگ کے خر چلا جاتا ہے اور وہ اسے وہاں کافی ڈرا دیتا ہے اگلی رات کیلی نوٹیس کرتا ہے کہ برینڈن چکنز کو ڈرا رہا ہے اور وہ اسے اس کے بیڈروم میں جانے کو کہتا ہے لیکن آدھے رات میں جب کیلی کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے سارے چکن مری ملتے ہیں اور کیلی کا شک سیدھا برینڈن پر جاتا ہے لیکن ٹوری اس کی بات نہیں مانتی اور وہ کیلی کو کہتی ہے کہ یہ کام جنگل کے بوس نے کیا ہوگا اگلے دن ایک ٹرسٹ ایکسرسائز کرتے وقت کیٹلین برینڈن کو نہیں پکڑتی جس سے وہ نیچے گر جاتا ہے اور کیٹلین اسے بھرا بھلا کہہ دیتی ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ برینڈن اسے سٹاک کر رہا ہے اور اس بات سے برینڈن کیٹلین کا ہاتھ توڑ دیتا ہے جس سے کیٹلین کی موم سکول میں اس کی شکایت کرتی ہے اور برینڈن کو دو ہفتوں کے لیے سکول سے سسپینٹ کر دیا جاتا ہے اس رات برینڈن کو پھر سے اس ایلین سپیس کرافٹ سے میسج آنا شروع ہو جاتا ہے جو اس سے کہتا ہے کہ تک دا ورڈ یعنی کہ دنیا ختم کر دو اور برینڈن سلیپ واکنگ کرتے ہوئے اس سپیس شیپ کو کھول دیتا ہے اور وہاں وہ اڑنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں ٹوری آ جاتی ہے تو برینڈن اس سپیس شیپ پر گرتا ہے جس کے میٹل سے اس کا ہاتھ کر جاتا ہے اور ہم سمجھ پاتے ہیں کہ برینڈن کو اس کے پرینٹ کے میٹل ہی ہام کر سکتے ہیں اور تب ہی برینڈن کو کمفرٹ کرتے وقت ٹوری اسے سب بتا دیتی ہے کہ وہ انہیں کیسے ملا جس سے برینڈن سمجھ جاتا ہے کہ وہ اس کے ریال پیرنٹس نہیں ہے اور اس بات سے گصہ ہو کر وہ اپنی آنکھوں سے لیزر چھوڑنا شروع کر دیتا ہے اس رات برینڈن کیٹلین سے معافی مانگنے اس کے گھر جاتا ہے لیکن کیٹلین اسے کہتی ہے کہ اس کی مام نے اسے بات کرنے کو منع کیا ہے جس سے برینڈن کو گصہ آتا ہے اور وہ اس ریال پیرنٹس میں پہنچ جاتا ہے جہاں کیٹلین کی مام کام کرتی تھی اور وہاں برینڈن انہیں ڈرہ ڈرہ کر مار دیتا ہے اور انہیں مارنے سے پہلے برینڈن نے ایک عجیب سا ایولیش ماسک پہنگ لیا تھا اگلی صبح برینڈن کاؤنسلنگ کے لیے آنٹی میریلی سے مجھتا ہے جس میں وہ انہیں ایسے برینڈن کرتا ہے کہ وہ کافی سوپیریر ہے اور اس بات سے آنٹ برینڈن کو کہتی ہے کہ اگر اس نے اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں کی تو وہ پولیس کو اس کی حرکتوں کے بارے میں بتائی گی اور اس بات سے گصہ ہو کر برینڈن اس رات میریلی کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اسے کائنڈ آف زمگی دیتا ہے کہ اگر وہ پولیس کے پاس جائے گی تو اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا تب ہی وہاں میریلی کا ہزبینڈ نوہ آ جاتا ہے اور اسے برینڈن اپنی گھر کے کلوسیٹ میں ماسک پینے ملتا ہے اور اس لئے وہ اسے گھر چلنے کو کہتا ہے لیکن برینڈن نہیں جانا چاہتا تھا اس راستے میں برینڈن اپنی سوپر پاور سے نوہ کی کار اٹھا گھر نیچے پھیک جاتا ہے جس سے نوہ کی بھی موت ہو جاتی ہے اور اس کی جول انڈ ڈس فگر ہو جاتی ہے اور وہاں وہ نوہ کے خون سے ایک سیمبر ڈراؤ کر دیتا ہے جسے وہ سکول میں اکثر بنایا کرتا تھا دوسری طرف برینڈن کے پیرنٹس پریشان تھے کہ وہ کہاں ہے اور تب ہی گھر آگر وہ اپنی ٹی شٹ ان سے چھپا لیتا ہے کیونکہ اس میں خون لگیا تھا اور اس بات سے کائلی کو شک ہوتا ہے کہ برینڈن کچھ دوکانٹ کر کے ضرور آیا ہے اگلی صبح انہیں نوہ کی خبر ملتی ہے جس سے برینڈن کو بلکل بھی دکھ نہیں ہوتا اور تب ہی کائل برینڈن پر گصہ کرتا ہے لیکن برینڈن کائل کو کافی زور سے دکھا دیتا ہے اور تب ہی انہیں برینڈن کی ٹی شٹ اس کے روم میں مل جاتی ہے جس پہ خون لگا ہوا تھا اور یہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ نوہ کو برینڈن نہیں مارا ہے اور کائلی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ برینڈن کو مار دے گا کیونکہ برینڈن کے کرائم دن پر دن بڑھتے جا رہے تھے اور اب اسے وہ ایسی چیزیں کر رہا تھا نہ جانے وہ آگے کیا کرے گا اگلے دن کائل برینڈن کو ایک رو ٹرپل لے جاتا ہے اور جنگل میں وہ اسے شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن برینڈن کو گولی سے کچھ نہیں ہوتا اس لئے اسے اور بھی زیادہ گصہ آ جاتا ہے تو وہ اپنا ماس پین کر کائل کو اپنی آگوں کی لیزر سے مار ڈالتا ہے دوسری طرف ٹوری کو برینڈن کی نوٹ بک ملتی ہے جس میں اس نے سارے مرڈرز کو ڈرو کر رہا ہوا تھا اور انہیں دیکھ کر ٹوری سمجھ جاتی ہے کہ برینڈن نے ہی ان سب کو مارا ہے اور تب ہی وہاں برینڈن آ جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ اسے مارنا چاہتے تھے اس لئے برینڈن ٹوری کو اپنی سوپر پاور سے ڈراتا ہے اور ٹوری سامر رہتے پولیس کو کال لگا دیتی ہے تب ہی وہاں دو آفیسر ٹوری کو بچانے آتے ہیں لیکن برینڈن ان دونوں آفیسر کی موت ایک ایک جھٹکے میں کر دیتا ہے اسی بھی سٹوری اس سپیس شپ کے پاس جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ برینڈن کو اسی سپیس شپ کے میٹل سے مارا چاہ سکتا ہے اس لئے وہ اس سپیس شپ سے ایک شاپ میٹل اپنے پاس چھپا لیتی ہے اور وہ اسے پیار سے اپنے پاس بلاتی ہے اور برینڈن کو کمفر کرتے وقت برینڈن اپنی موم کو کنفیس کرتا ہے کہ وہ اچھے کام کرنا چاہتا ہے لیکن تب ہی ٹوری برینڈن کو اس میٹل سے ہام کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن برینڈن ٹوری کے ہاتھ کو روک لیتا ہے اس پاس سے برینڈن کو کافی غصہ آتا ہے کیونکہ ٹوری اسے مارنا چاہتی تھی اس لئے برینڈن ٹوری کو ہوا میں کافی اوپر لے آتا ہے اور وہاں سے ٹوری کو نیچے پھیک دیتا ہے جسے اس کی بھی موت ہو جاتی ہے اور اس بچ وہاں ایک پلین آ رہا تھا جنہیں برینڈن نے نہیں بکشا پھر انٹ کریڈٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ برینڈن دوسرے شہروں کو برباد کرنے لگا ہے اور لوگوں کو مارنے لگا ہے اور انہیں اس جگہ جگہ پھیلنے لگ جاتی ہے اور بس اتنا دکھاتے ہی یہ مووی یہی ختم ہو جاتی ہے ایکچولی یہ فلم ہمیں سوپر ہیروز کی نیگٹیو پاور کو درش آتی ہے جیسے سوپر مین اپنی شکتوں کا اچھا استعمال کرتا تھا وہیں برینڈن نے اپنی شکتوں کا استعمال بری چیزوں کے لئے کیا اور یہ کم اور کوئی نہیں ایلینز کرا رہے تھے کیونکہ وہ دھرتی سے انسانوں کا وجود مٹانا چاہتے تھے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برینڈن خود لوگوں کو نہ مار رہا ہو وہ اس کے دماغ میں خوابی ہو کر یہ سب کرا رہا ہو کیونکہ برینڈن ایک سمجھدار لڑکا تھا لیکن جو ایلین میسیج اسے بار بار ملتا تھا اس سے وہ ایولی شو گیا اور لوگوں کو ماننا شروع کر دیا اور لوگ اسے برائیڈ بن پکھاننے لگے تو دوستو یہ تھی برائیڈ بن کی کہانی ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنا سجافت دیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لئے انسٹاگرام پر مجھے فالو کریں لنک ڈسکیپشن میں اویلیبل ہے باقی میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمشکار